مرزا پور کا پنواسی قریب گیارہ سال بعد پاکستان کی جیل میں ملا ہے اسے بھارت لانے کی تیاری کی جاری ہے لاپتہ پنواسی کو ملنے کی خوشی پڑوسی اور رشتدار میں ہے اس کے پریوار میں آپ کو ہی نئی بچا ہے پیش ہے اے رپورٹ مرزا پور میں شاتی کی شہنائی بجنے کے کچھ ماں بعد ہی بینباپ کا بیٹا پنواسی وکشکت ہو گیا دیہات کوتوالی علاقے کے بھروہنا نیواسی پتی کے پاگل ہونے پر پتنی بھی چلی گئے اس بات دوہزار نو میں پنواسی گایپ ہوا تو پھر نہیں دکھا ریوی بھاک سے پھروری دوہزار انیس میں آئے پتر کے بعد اس کے پریوار کی تلاش کی جا رہی تھی اب جا کر پتا چلا ہے کہ پنواسی کے پاس بھائی اور ماتا پیتا کی موت ہو چکی ہے بہن مڑیہانہ تھانا علاقے میں بیائی ہے انتیم سمجھ میں وہ ہی رہ رہا تھا اچارک گائپ ہو گیا تھا جہاں تک میری انسپیٹر الائیو سے بات ہوئی ہے آپ اسی سے سنگیانیت ہوا ہے کہ یہ فروری دوہزار انیس میں کوئی پتر آیا تھا اس کے بارے پتا کرنے کے لیے کہ لاہور میں کہیں پر یہ کشی جیل میں مرد ہے اور اس کے بارے میں تتھی آتما کا آکھیں مانگی گئی تھی تو گری مندرالشے گری بیوہاگ سے مانگی گئی تھی تو پدہ نشار ہم لوگ اس کی جانچ کر کے الائیو بیوہاگ اس کی جانچ کرتا ہے اور بہت ہی گہن جانچ کیا بہت دنوں تک پریاس کرتا رہا پتا نہیں چل رہا تھا پانچاللہ اس کا نام پونواشی ہے وہ عمر کری چالیس سال کے آس پاس ہے اس کی شادی ہوئی تھی اور بہت دن سے نہیں رہ رہا تھا گر پر اس کی پتنی کہیں چلی گئی ہے اور اس کی ایک بہن تھی اس کی شادی لالگن وغیرہ میں کہیں ہوئی ہے پریوار میں اب کوئی بچا نہیں ہے اس کے پانچ بھائی اور تھے اس کے علامہ ان کا ان کی مرتی ہو چکی ہے ایسا پتندرشہ بتایا گیا ہے یہ ابھی پھلال میرے یہ لائیوین سپیٹر سے بات پہیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ کچھ مانسی گروپ سے پیڑت تھا اور مانسی گروپ سے بکچپ بتا جاتا ہے اور یہ گندے ڈھلتے کہیں جو ہے اُدھر بارٹر کی طرح نکل گیا ہے اب اس کے پاکستان کی جیل میں ہونے کی خبر آئی ہے جو جلد ہی اپنے وطن آ سکتا ہے اس کے لئے کوائیت شروع ہے اس کے پریوار میں اب کوئی نہیں ہے لیکن ان کے پڑوسی اور خاندان کے لوگ خوش ہے دے ہاتھ کوتوالی علاقے میں بھروہ نانیواسی پنواسی کی شادی پیتا کے موت کے بعد ہوئی بیٹے کے ویوہا پر ردما خوش تھی پچیس فرشکان پر نوجوان پنواسی بھی مزدوری کر پریوار کا کھر چلاتا تھا ویوہا کے دو مہنوں بعد ہی اس کے مانسی خالت بگرنے لگی وہ پاگلوں کی طرح حرکت کرنے لگا اس کے مانسی دشاد ایک پتنی گھر چھوڑ کر چلی گئی اور دوسرا ویوہا کے لیا بیٹے کے اچانک گائب ہونے سے بے حال ردما کی بھی موت ہو گئی پورا پریوار رجڑ گیا پنواسی کے خبر اس کے خاندان کے لوگوں کو لگی ہے کہ وہ پاکستان کی جیل میں بند ہے وہ پاکستان کیسا پہنچ گیا یہ لوگوں کے لیے چرچہ کا ویشے بنا انپڑ اور مزدوری کرنے والا پنواسی مانسک سنتولنگ خونے کے بعد بھٹکتا ہوا پاکستان کی سیما میں پرویش کر گیا پاک پولیس کے ہاتھ لگنے پر اسے جیل میں ڈال دیا گیا ہے بھارت سرکار اس کو واپس لانے کی کوشش میں لگی ہے پنواسی کے کچھ ماں میں گھر لوٹنے کی جانکاری ملنے سے دلید بستی کے لوگوں میں اتصا ہے کتر آپ لکھ رہے ہیں پنواسی کا بڑھیاں رہے ہیں ہم سادھی بیعہ کیا انکر گومن لیاوا انکر دوگ جانبا کی رو کے لیے ہیں کہیں کہ ہمارے دوگ نا دے بھائی چار چھا مہن ناگ بات دے بھائی ہمارے بھائی کہ ہم تمہارے گھر چلیں گے ہم نے گھر لیا کہ رکھے رکھے دیماغ کے انکر بڑھائی گیا پتا نہیں کہا چلا گیا گیارہ سال ہو گیا ہم ہوں ہیرا جھوڑا سگرہ نہیں پایا ہم ہوں آپ سننای کے بیٹھے گئے ہم کا جائدہ جیت ہوئی تک مرت ہوئی تک میری ہی تک لے یا منا ہی تک جان لیا کہ مرا ہے تو کرے بعد اب پتا چلا کہ ہمارا بھائی مل گیا پاکستان میں پتا چلا کہ ہم پاکستان سے ہمارا مدین سرکار ہے ہمارے بھائی کے لائے مرجع پورجلا ہم کچھ دے ہماری کہیں رہتا تھا پتا نہیں کہا ہو گیا اس کو کہ وہ گھر سے چلا گیا آج ہی یارہ سال ہو گیا وہ پتا نہیں کہاں ہے نہیں معلوم ہو رہا تھا بہت ہمیں رہے ڈھوڑھے نہیں پتا چلا تو یہ معلوم ہو رہا ہے پاکستان میں ہے تو وہ ہی ہم سوچ رہے کہ جب پاکستان میں ہے پتا چل گیا تو بھائی موڈی کا سرکار ہے مارا نیرودین ہے کہ وہ آؤں ہے انبیسین نیوز کے لیے مرزا پور سے آجہ دوبے کی ریپورٹ